الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین ونحنو على ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مدنی مدنے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غمغسار نائب پربردگار احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ارے وہی آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے ہمیں نماز ملی ارے وہی آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے ہمیں روزہ ملا آئیے اس رسول کی بارگاہ بے قسپناہ میں جھوم جھوم کر لبک و جھوم کر دروش شریف کا نظرانہ پیش کریں پڑھئے باواز بلند اللہ ربو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلاعتم وسلامنا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ του صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المتلیف ایک مرتبہ خان کعبہ کا تواف کرتے ہیں کرتے کرتے کیا دیکھتے ہیں کہ خان کعبہ آچانک مو کے بل گر جاتا ہے حضرت عبد المتلیف پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی تو خان کعبہ کی تعمیر کرائی گئی تھی اچانک خانے کعبہ کیسے گر گیا حضرت مطلب پریشان ہو کر بہار آتے ہیں تو ایک لونڈی سے ملاقات ہو جاتی ہے وہ لونڈی کہتی ہے اے عبد المطلب تمہارے گھر پوتا پیدا ہوا ہے خدا کی قسم مسلمانوں حضرت عبد المطلب نے فرما دیا کہ یہ خانے مسلمانوں سن لو یہ خانے کعبہ گھرا نہیں تھا بلکہ سجدے میں تھا کیونکہ آج میرے پوتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کا دن ہے اے عمال اللہ سبان اللہ سبان اللہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ دیکھو چونکہ کعبہ کا کعبہ دیکھو سبان اللہ کعبہ کا کعبہ دیکھو حضرت عبد المطلب حضرت جبریل امی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگرہ رسالت میں ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دعوت علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زکریہ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عدریس علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نوح علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ادریس علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے اتنا کہہ کر حضرت جبریل خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتا تھا اگر میں نے رسول کو ان کے لئے امت کو جہنم میں جانے کا تذکیرہ کر دیا تو رسول کا چین بے چینی میں بدل جائے گا حضور کا قرار بے قراری میں بدل جائے گا حضور بے قرار ہو جائیں گے حضور کی آنکھوں سے آنسو اشکبار ہونے لگیں گے اتنے میرے حضور ہی عرض کرتے ہیں اے جبریل کیا تُو نے میری بھی امت کو جہنم میں دیکھا ہے حضرت جبریل مجبوراً عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی بھی امت کو جہنم میں دیکھا ہے اتنا سننا تھا تکہ میرے رسول کی آنکھوں سے آنسو اشکبار ہونے لگتے ہیں حضور کا قرار بے قراری میں بدل جاتا ہے حضور کا چین بے چینی میں بدل جاتا ہے حضور بے قرار ہو جاتے ہیں اور روتے روتے غارے ہرامت چلے جاتے ہیں ایک صحابی جو رسول کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے وہ نماز اس لیے پڑھا کرتے تھے کہ ایک طرف اللہ کی عبادت ہوگی دوسری طرف چہرے انبر کی زیارت ہوگی ایک طرف اللہ کی عبادت ہوگی دوسری طرف چہرے بدوحا کی زیارت ہوگی دوسری طرف چہرے بدوحا کی زیارت ہوگی وہ روتے روتے وہ صحابے اکرام ایک جنگل میں جاتے ہیں وہ چرباہے سے عرض کرتے ہیں اے چرباہے کیا تُو نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کیا تُو نے مزاغ البصر کو دیکھا ہے اتنا کہہ کر چرباہا کہتا ہے کہ میں کسی محمد کو نہیں جانتا میں کسی مزاغ البصر کو نہیں جانتا ہاں مگر اتنا جانتا ہوں کہ کوئی اس غار میں اتنا فوٹ فوٹ کر روتا ہے جس کی آواز سنکے میری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا اللہ اکبر میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حیرہ میں زارو قطار رو رہے ہیں کس کے لئے رو رہے ہیں ہم گناہگار اومتیوں کے لئے رو رہے ہیں اور آج کل ہم تو نماز بھی اس ٹھنگ سے پڑھنی نہیں آتی اور میرے آقا علیہ السلام غارِ حیرہ میں رو رہے ہیں وہ چرباہا جو صحابہ اکرام اس چرباہے سے سنتے ہیں یہ بات تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اتنی دردناک آواز سے رونے والا اتنی فوڈ فوڈ کے آواز سے رونے والا میرے نبی کے سوا اور کچھ نہیں ہو کوئی نہیں ہو سکتا وہ صحابہ اکرام روتے روتے غارِ حیرہ میں جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سجدے میں ہے سر سجدے میں ہے میرے نبی زارو قطار روتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں صحابہ اکرام ارض کرتے ہیں اے رسول اللہ سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے مزاغ البصر سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے اے میرے آقا سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے اے حسن حسین کے نانا جان سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے اے فاطمت الزہرہ کے بابا جان سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے لیکن میرے نبی ان کی بات نہیں سنتے والکہ بار بار اپنے رب کی بارگاہ میں ارض کر رہے ہیں رب حبل امتی رب حبلی امتی اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے اے اللہ میری امت کو بخش دے اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے اتنا کہہ کر بار بار صحابہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے میرے آقا سر کو سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہیں وہ صحابہ اکرام آپ نے سجدے تو بہت دیکھیں ہوں گے ہر کسی نے سجدے میں سبحان ربی العالی پڑھا ہے عمر فاروق نے سجدہ کیا تو سجدے میں صبحانِ ربی العالی پڑھا کسی مفتی نے سجدہ کیا تو سجدے میں صبحانِ ربی العالی پڑھا حضرتِ علی نے سجدہ کیا تو سجدے میں صبحانِ ربی العالی پڑھا فاروقِ عظم نے سجدہ کیا تو سجدے میں صبحانِ ربی العالی پڑھا عثمانِ غنی نے سجدہ کیا تو سجدے میں صبحانِ ربی العالی پڑھا کسی مفتی کا سجدہ صبحانِ ربی العالی کسی مدلس کا سجدہ سبحان ربی العالی کسی امام کا سجدہ سبحان ربی العالی ہم لوگ بھی سجدے میں سبحان ربی العالی پڑھتے ہیں لیکن میرے نبی کا سجدہ نگالہ تھا میرے نبی کا سجدہ انوکھا تھا میرے نبی کا سجدہ ہم سب کے سجدوں سے الگ تھا میرے نبی سجدے میں کیا عرض کرتے ہیں یا رب حبلی امتی یا رب حبلی امتی اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے اے اللہ میری امت کو بخش دے وَمَا عَلَيْنِ الْمَاقُ الْمُبِينَ السلام علیکم